اداکار اپنی ذات کی نفی کرتا ہے کردار کیلئے اب موڈل میں اور اداکار میں یہی فرق ہوتا ہے مثلا موڈلنگ میں یا سیاست میں کوئی لیڈر اگر بنتا ہے یا کوئی بڑا عالم ہوتا ہے تو وہ سیلف پروڈیکشن کرتے ہیں موڈل جو ہے جو سر آج کل موڈلنگ ہوتی ہے ہمیشہ سے موڈلنگ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی موڈل لڑکا یا لڑکی اپنی خوبصورتی اور اپنی اپیرنس سے اپنے آپ کو پریزنٹیبل بناتے ہیں یعنی اپنی ذات کی پروڈیکشن کرتے ہیں اسی طرح لیڈر بھی اپنی ذات کو پروڈیکٹ کر کے اپنے آپ کو ایک بڑا لیڈر بنانے کے لیے وہ لوگوں کے سامنے اپنی اچھائیاں لاتا ہے اور اپنے آپ کو پریزنٹیبل بناتا ہے اسی طرح کوئی بڑا مقرر یا آپ کو بڑا سکولر جو بھی ہے وہ اپنے علم سے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں اتنا باعلم آدمی ہوں یعنی اپنی ذات کی وہ پروڈیکشن کرتا ہے سیلف پروڈیکشن کرتا ہے یعنی خود نمائی کرتا ہے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اپنی ذات کو یعنی اپنی سیلف کی پروڈیکشن کرتا ہے جبکہ اداکار ذات کی نفی کرتا ہے وہ اپنی ذات کو ختم کر کے یہاں تک کہ ڈاستن آفمن کا خیر ایک بات وہ تو ایول ہے میں اسے اگری نہیں کرتا لیکن وہ تو یہاں تک سیلف نیگیشن کا قائل ہے وہ کہتا ہے کہ اداکار کی ایگو ہی نہیں ہوتی حالانکہ خودی یا ایگو کے بغیر تو کوئی انسان انسان ہی نہیں ہو سکتا یہی ایگو یہی خودی تو اداکار کو آگے لے کر جاتی ہے چونکہ اگر اس میں خودی نہ ہو تو اس میں یہ کچھ بننے کی خواہش ہی پیدا نہ ہو پھر تو وہ کچھ نہ بنے نا تو بہرحال اس نظریے سے میں اختلاف کرتا ہوں لیکن سیلف نیگیشن سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی روح کی نفی کر دیں روح تو بندے کی وہی رہتی ہے ہاں آپ اس کردار کی روح کو اپنے وجود میں اگر اس لیول پہ یہ خیر بہت آگے کی بات ہے کہ اس کو اس لیول پہ کسی کردار کو کرنا کہ اس کی روح کو اپنی روح میں یا اپنے وجود میں جذب کر لینا یہ تو خیر پتہ نہیں اس تک قسم کا پروسس ہوتا بھی ہے سمٹائمز لیکن وہ بڑی خوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی جو موجود جو شخصیت ہے اور آپ کی جو حرکات و سکنات ہیں آپ کا بولنے کا جو انداز ہے آپ کا سوچنے کا جو انداز ہے وہ آپ چھوڑ دیں وہ بھول جائیں اس کو اور جو کردار آپ کر رہے ہیں آپ اس کی حرکات و سکنات اور اس کی سائیکی اس کی نفسیات اور اس کی زندگی کو آپ اپنائیں اور وہی بن جائیں تو یہ اس کا سیلف نگیشن کا میرے نزدیک یہی ایک تصور ہے اب اس میں بہت ساری اور بھی اس کی فارمز آ جاتی ہیں اداکاری کی کہ آپ نے ایبسٹریکٹ کردار کرنے ہیں کوئی الوہی کردار کرنا ہے جس کو ہم ڈیوائن کیریکٹر کہتے ہیں ڈیوائنٹی میں ہے پاسٹ کا کوئی کردار ہے جو ماضی کا ہے حال کا کوئی ہے تو آپ کو اس ٹائم پیریٹ کے بارے میں سٹڈی ہونی چاہیے مثلا کسی آپ سمجھ لیں ہزار سال پہلے دو ہزار سال پہلے تین ہزار سال پہلے یا دو سو تین سو سال پہلے کا کوئی کردار آپ نے کرنا ہے اگر وہ کسی درویش کا کردار ہے مثلا وارث شاہ لہرہمہ کا کردار ہے یا بابلہ شاہ کا کردار ہے یا اور کسی درویش کا کردار آپ کر رہے ہیں تو آپ کو اس کو سٹڈی کرنا پڑے گا اس زمانے کے حالات و واقعات کو دیکھنا پڑے گا اس انوائرمنٹ کو دیکھنا پڑے گا اس میں اپنے آپ کو ویسی ایڈجسٹ کرنا پڑے گا تو یہ آپ کے مطالعے میں ایک کردار آ گیا ٹھیک ہے جی ایک آپ پریزنٹ میں کر رہے ہو حال میں جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں مثلاً اس وقت کا جو پرائم منسٹر ہے یا کوئی بیروکریٹ ہے یا کوئی پولیس والا ہے یا کوئی چھابڑی والا ہے کوئی ریڑی والا ہے کوئی درزی ہے کوئی لوہار ہے کوئی بھی کردار ہے وہ آپ جب کر رہے ہو تو اپنے مشاہدے سے کام لیں جس کو ہم اوبزرویشن کہتے ہیں ایک کردار آپ کر رہے ہو جو آپ کے نہ مطالعے میں ہے نہ مشاہدے میں ہے نہ آپ کی سٹڈی میں ہے نہ آپ کی اوبزرویشن میں ہے تو وہ کیسے کریں گے مثلاً جن ہے یا کوئی دیوتا ہے یا کوئی بلا ہے یا کوئی سپرفیشل چیز ہے اس کو آپ کر رہے ہو وہ آپ کے نام مشاہدے میں ہے نہ مطالعے میں اس کے لیے آپ استعمال کرو گے اپنی امیجنیشنز جس کو ہم کہتے ہیں تصور تصوراتی طور پر آپ نے اس کو تصور کرنا ہے کہ وہ کیا ہے اب ہر بندے کا تصور الگ الگ ہوتا ہے لیکن دیکھنا پھر ہمیں یہ ہے کہ جس نے جو ڈراما نگار ہے جو رائٹر ہے لکھنے والا ہے اس نے اس کردار کو کس طرح ابزرو کیا ہے کس طرح امیجن کیا ہے امیجنیشن میں ہے اس کی تو اس سے کچھ آپ نے ہیلپ لینی ہے رائٹر سے ڈراما نگار کی امیجنیشن جو اس نے لکھی ہے جو کچھ اس کی سمجھ میں آئی ہے اس کو لے کے لیکن چونکہ آپ نے اس کو کرنا ہے کرنے سے ہے نا عمل کرنا ہے آپ نے آپ نے تو پڑنا نہیں ہے جس طرح میں نے کہا ایکٹر ایکٹ کرنے والا عمل کرنے والا اب آپ نے اس کو practically کرنا ہے عملی شکل میں آپ نے اس کردار کو لانا ہے تو پھر وہ آپ نے اس سے ہیلپ لے کے جو راما نگار نے لکھا ہے رائٹر نے لکھا ہے اس کو پھر آپ نے دوبارہ imagine کرنا ہے تصور میں لانا ہے imagination میں لانا ہے اور اس کو پھر کرنا ہے اب وہ person to person vary کرتا ہے کہ ایکٹر کی امیجنیشن اس کی متخیلہ کتنی یا اس کا تخیل کتنا مضبوط ہے اور کتنا پاورفل ہے اور وہ اس کو کیسے دیکھتا ہے اور اس کو کیسے کرتا ہے اس میں اب یہ تینوں قسم کے کردار جو آپ کرتے ہیں اس میں ایک چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے سٹانسلاسکی کہتا ہے کہ جتنی بھی اداکاری ہے یہ ایک جادوی لفظ پر بیس کرتی ہے اس کی بنیاد ہے اور وہ ہے جادوی اگر اگر جو لفظ ہے اس میں ہے سارا جادو اب اگر کو بیس کر کے یا اف کو بیس کر کے آپ ماضی کا کردار بھی کر سکتے ہو حال کا بھی کر سکتے ہو اور مستقبل کا بھی کر سکتے ہو اور الوہی یا ڈیوائن کردار بھی کر سکتے ہو آپ چونکہ یہ اگر وہ چیز ہے جو آپ کو انٹریگ کرتی ہے یہ اگر آپ کو مختلف دنیاوں میں لے کر جاتا ہے مثلا آپ سوچتے ہو کہ زہیر الدین بابر بادشاہ کا کردار میں نے کرنا ہے اچھا جی زہیر الدین بابر کے بارے میں ٹھیک ہے تزوک بابری بھی ہے اور تاریخ میں بہت سارے واقعات آپ کو مل بھی جاتے ہیں وہ آپ پڑھ لیتے ہیں پڑھنے کے بعد آپ اگر استعمال کرتے ہو کہ اگر وہ بادشاہ تھا اور اگر وہ اس طرح کا بادشاہ تھا تو اس نے فلا وقت میں کیا کیا ہوگا وہ اپنی ریاست چھوڑ کے آیا تھا تو جنگل میں کیسے وہ رہا ہوگا پھر اس نے فوج کیسے کٹھی کی ہوگی پھر اس نے کابل پہ مختلف ریاستوں پہ وسط ایشیا کی کیسے قبضہ کی ہوگا پھر اگر وہ بابر بادشاہ تھا تو وہ اس کا روئیہ اپنی بیوی کے ساتھ کیا ہوگا کیونکہ عام آدمی کا روئیہ اور بادشاہ کے روئیے میں بڑا فرق ہوتا ہے پھر اس کا دوستوں کے ساتھ کیا روئیہ ہوگا دشمنوں کے ساتھ کیا روئیہ ہوگا بچوں کے ساتھ کیا روئیہ ہوگا اب بابر کا مشہور واقعہ ہے کہ جب ہمائیوں بیمار ہوا تھا اور بسر مرک پہ تھا تو بابر نے اللہ سے دعا کی تھی اور منت مانی تھی اور ہمائیوں کی چار پائی کی گرت چکر لگائے تھے اور اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ ہمائیوں کو ٹھیک کر دے اور اس کی جگہ مجھے میری جان لے لے تو اب اگر آپ یہ سوچیں کہ اللہ پہ اس کا یقین اور اس کی will power اور اس کا یقین تیقن کی طرح مضبوط تھا کہ اس نے جو اللہ سے دعا کی وہ پوری ہوئی مثلا جو پانی پت کی لڑائی ہے اس نے جیتی اور وہ بھی دعا تھی خیر وہ الگ ایک چپٹر ہے اب اس کردار کو آپ دیکھیں زیر الدین بابر کا کہ کیا بادشاہ ہے وہ کہ اللہ سے دعا مانگی وہ بستر مرک پہ بیٹا پڑا ہوا ہے اور اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ اس کی جگہ مجھے مار دے میرے بچے کو ٹھیک کر دے اور وہ ہوا پہے نہیں ہوا ہمائیوں ٹھیک ہو گیا بابر مر گیا تو کوئی ایکٹر اگر بابر کا رول کرے گا تو وہ اس اگر کو اف کو استعمال کرے گا تو وہ ساری کیریکٹرائزیشن خود بخود جو ہے وہ ہوتی چلی جائے گی اسی طرح مثلا آپ کسی اور کردار کو بھی کرتے ہیں کوئی حال کا کردار کرتے ہیں اور آپ کے مشاہدے میں نہیں ہیں observation میں نہیں ہیں مثلا آپ پرائم نیسٹر یا کسی پریزیڈنٹ یا کسی بیروکریٹ کے یا کسی سنتکار کے انڈسٹریلسٹ کے یا کسی جاگیردار کے آپ پاس نہیں رہے قریب نہیں رہے تو آپ اس اف کو استعمال کریں اگر کو تو آپ کو کہ اگر وہ جاگیردار ہے اگر وہ بیروکریٹ ہے تو کیسا ہوگا اگر فنائے ہیں اگر ڈھمکائے ہیں فنائے ہیں یہ سارا اف جو ہے یہ کام میں آتا ہے جاگیردار ہے جاگیردار ہے موسیقی